السلام علیکم میرا نام تمنا ہے میں کلکتہ سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو تین بار طلاق بول کر طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتا ہے یا نہیں آپ ہم کو تھوڑا بتائیے بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں تین طلاق کب دیا ہے کیسے دیا ہے ایک مجلس میں دیا ہے الگ الگ وقت میں دیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے آپ نے نہیں بتائی ہے اور نہ کوئی ڈیٹیل ایک ساتھ کوئی بتا سکتا ہے اس لئے اس طرح کے معاملات کو کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے جہاں وہ ہر طرح سے سوال کرے اور ہر طرح سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ پورے کیس کو پہلے سم میں رکھے گا اس لئے طلاق کے مسئلے میں جو سلف کا طریقہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں مطلع ہوتا تھا وہ کسی عالم سے رجوع کرتا تھا اور عالم کو یہ فتوہ دیتا تھا اس کے بعد وہ اس پر عمل کرتا تھا اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسی ہوتے آیا ہے صحابہ کے زمانے میں بھی جو لوگ طلاق دے دیتے تھے وہ کسی نے کسی جو مفتیانی صحابہ تھے ان کے پاس آتے تھے باقیدہ فتوہ لیتے تھے پھر وہ ان کا جو فتو ہوتا تو اس کی مطابق کو عمل کرتے تھے تو اس لئے یہ طلاق کا مسئلہ ہے آپ جائیں اپنی لوکل عالم کے پاس جائیں باقیدہ یا کسی دارنفتہ میں جائیں وزٹ کریں کسی عالم کا اور وہاں پہ اپنا مسئلہ رکھیں اس کے بعد جواب لیں دیکھیں طلاق کے مسئلے میں ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کچھ لوگ بہت جلدی جواب دیتے تھے اس مسئلے میں تین طلاق اگر کسی نے ایک ساتھ دی ہے تو بہت بڑا جرم کیا اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور عمر بن خط مطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کی غلطی کی سزا یہ رکھی تھی کہ ان کا رشتہ ہی ختم کروا دیتے تھے ان کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے یہ اس لئے تاکہ ان کے گناہ کی ایک سزا ہو لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو فٹا فٹ فتوہ دے دیں گے کہ نہیں اطلاق نہیں ہوئی جاؤ ایک ساتھ میں رہو تو یہ سمجھئے ایک طرح سے گناہ پر مدد ہو رہی ہے اگر کسی کا کوئی موقف ہے بہی تو پوری باریکی سے اس کو دیکھیں اس کیس کو اور جس فریق نے یہ غلطی کی ہے اس کی پہلے ملامت کرے اس کی پہلے تعدیب ہو اور جو ہے اس کی سرجنش ہو اس کو اچھے طرح سے سمجھائے اس کے بعد کوئی فتوہ جو ہے اس کو دینا چاہیے لیکن ایسے ہی کہ ملب گناہ کرنے کے بعد اسے سوال کر رہا ہے اور آن لائن فٹ سے جواب دے دینا تو یہ سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے خاص ہو سے اس معاملے میں جس میں ایک آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جس گناہ کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقیدہ سزا مقرر کر رکھی تھی اس لئے اس طرح کے مس عالم کے پاس پوری تفصیل کے ساتھ رکھیں اور اس میں جلوازی نہ کریں اس میں کوئی بھی فتوہ ہو اس کا پروسس اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے یہ آن لائن بیٹھ کے جھٹ سے سوال کیا پٹ سے جواب دے لیا تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ طلاق کا مسئلہ ہے اور طلاق کے مسئلے میں جو بھی فتوہ اب تک دیے جاتے رہے ہیں اسلامی تاریخ میں وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ دیے جاتے رہے ہیں اس لئے آپ باقیدہ کسی عالم سے ملیے کسی دارو لفتہ میں جائیے وہاں پ اگلا سوال دیکھتے ہیں